اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے that is on سورہ 72 سورہ الجن بہت بہترین ہونے والا ہے سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھئے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی لیکس سٹارٹ اپ ویڈیو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کے نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکی داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے ہمارے کئی طرح کے مذہبیں اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خاک کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے گا وہ اس کو سکت عذاب میں داخل کرے گا اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد حجوم کر لینے کو تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ انقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدد دراز کر دی ہے وہی غیب کا جاننے والا ہے سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے یہ تھا ہمارا ویڈیو اور قرآن اردو ٹرانسلیشن سورہ سیونٹی ٹو سورہ الجن بہت بہترین تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا گلت ہے بالکل شرک کرنا بہت گلت ہے یہ چیز سمجھنی چاہیے جیسے انہوں نے بتایا کہ جب جنوں نے قرآن پڑھا قرآن سنا ہم نے بھی سنا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیریز کر رہے ہیں اس میں بھی سنا تھا کہ جن لوگ بھی جب سنتے تھے قرآن کو انہوں نے بھی اپنے ایمان لے کے آگئے تھے انہوں نے بھی یہ چیز سمجھی تھی کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے only اللہ صرف اللہ almighty god اور کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ تو بہت ہی بہترین تھا i hope آپ کو سمجھا ہوگا so guys thank you so much for watching this video if you like our video please like share and subscribe it تو ملتے ہیں کے لئے شباہ خیر bye bye take care see you